موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلى رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینی کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہورہ اسے نوٹ فرما لے اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے اسی نمبر پر بھیجنا ہے اگر آپ ویڈیو میں یا آوڈیو میں سوال بھیجیں گے تو ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنیں گے اور تحریری سوالات آئیں گے تو ان کا نمبر بعد میں آتا ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو جلد ملیں تو آپ اپنا سوال ویڈیو یا کم از کم آوڈیو ہی میں بھیجنے کی کوشش کریں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی فیرست ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم یہ سوال میری اہلیہ کی طرف سے ہے ان کا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں میں رہتا ہوں کیا وہ سعودی عرب اکیلے آ سکتی ہیں انڈیا سے ساتھ میں چھوٹی بچی بھی ہے تیرہ چودہ مہینے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھائی صاحب ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کا یہ سوال ہے کہ وہ میرے پاس سعودی عرب آنا چاہتی ہے بغیر محرم کے وہ ہے اور ساتھ میں اس کی بچی رہی ہے تو یہ دونوں بغیر محرم کے ان کے پاس آ سکتے ہیں کی نہیں آ سکتے ہیں تو دیکھئے اصل حکم تو یہی ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے حتیٰ کہ آپ ایک حدیث دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 1862 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسافر المرأة الا ماذی محرم کی کوئی عورت بغیر محرم کے سفر ہی نہ کرے ولا یدخل علیہ رجل الا ومعہ محرم اور کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی تنہا نہ رہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو فقال رجل یا رسول اللہ تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید ان اخرج فی جیش میں ایک لشکر میں نکلنا چاہتا ہوں یعنی محاس پر جانا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج پر جانا چاہتی ہے یعنی میں محاس پر جانا چاہتا ہوں میری بیوی حج پر جانا چاہتی ہے تو چونکہ میں لشکر میں شامل ہونے جا رہا ہوں اس لئے میری بیوی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے تو کیا وہ اکیلے حج کو جا سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوہ خروج معاہ کے تم اس کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ نکل جاؤ تو آپ سوچیں کہ یہ جو لشکر میں شرکت کا معاملہ تھا یہ بہت بڑے ثواب کا معاملہ تھا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ اگر لشکر میں شریک ہوں گے تو ان کی بیوی تنہا رہ جائے گی جس کو کی سفر کرنے کی ضرورت ہے اور اسے تنہا سفر کرنا پڑے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا ان سے یہی کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر چل جاؤ یعنی لشکر میں جانا ضروری نہیں ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ یہ اور جیسی بہت ساری احادیث ہیں جن میں یہ وضاحت ہے سراحت ہے کہ اصل حکم یہی ہے کہ بغیر محرم کے کوئی بھی عورت سفر نہیں کر سکتی ہے وہ بھی یہاں سے دوسرے ملک میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں یہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے البتہ اگر کوئی بہت ہی سخت حاجت ہو یعنی بہت امرجنسی ہو کوئی ایسا معاملہ ہو کہ یہ بہت ضروری ہے تو ایسی صورت میں بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ از ضرورات تو بھی ہوا المحاضرات کہ جو چیزیں ضروری ہیں یعنی جن کے بغیر چارہ نہیں ہے وہ صورت اگر پیش آ جائے تو جو حرام چیزیں ہیں ان میں بھی جواز کی گنجائش نکل جاتی ہے تو گرچہ اکیلے عورت کا سفر کرنا بائی ڈی فالٹ حرام ہے لیکن اگر کوئی حاجت آ جائے کوئی بات آ جائے تو اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے بعض علماء نے اس کے گنجائش دی ہے اور وہاں پہ یہ مشورہ دیا ہے کہ ایک ملک سے اس کا محرم ٹرین پر بٹھا دے گا اور دوسرے ملک میں جیسے ہی اس کا پلین لینڈ کرے گا وہاں دوسرا آدمی اس کو ریسیو کر لے گا تو اس طرح کی پابندیاں لگاتی بھی اس طرح کی مشوری دیتے بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی بہت اہم ضرورت ہو سخت حاجت ہو تو ایک عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم محمد ورکاتہ میرا نام محمد ورسیم ہے میرا سوال یہ ہے کہ ایک دھر میں چار بھائی ہیں اور چاروں بھائی اور ماں سب ساتھ میں رہتے ہیں چھوٹا والا بھائی اور اس کی بیوی جو ہے بیوی کو کچھ پریشان ہے اس گھر سے یا اس کے ماں سے یا بھائی سے یا اپنے بڑے بھائی کی بیویوں سے تو اس معاملے کے کیا حل ہے کہ میں بھائی وہ چھوٹا والا بھائی کیا کرے گا وہ اس کو اکیلے لے کر رہے گا یا اس چھوٹے والے بھائی کی بیوی کو سبر کر کے رہنا چاہیے بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ ایک گھر میں چار بھائی اور ان کی ماں آ رہ رہی ہے تو کہتے ہیں یہ چھوٹا بھائی ہے اس کی وائی کا پرابلم ہے وہ نہیں رہنا چاہیتی الگ رہنا چاہیتی تو کیا ایسا کر سکتے ہیں تو دیکھئے اگر جوائنٹ فیملی میں مسئلہ ایسا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی خلافرزی ہو رہی ہے پردے کا لحاظ نہیں ہوا رہا ہے اور جن سے بات چیت نہیں ہونی چین سے بھی بات چیت ہوتی ہے تو بہت ساری لاپروائیاں ہوتی ہیں تو یہ درست نہیں ہے بھائی ویسے تو جوائنٹ فیملی کوئی اسلام کی دیوی چیز نہیں ہے اور نہ اسلام اس کی طرف کوئی ترقیب درائی سے بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موباہ ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کی اسلامی تعلیمات کی خلافرزی نہ ہو اسلام کے احکام کے خلاف نہ جانا پڑے تو اگر اس شرط کے ساتھ کچھ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں تو کئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ کچھ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اس ہی میں کسی کی نئی نیشادی ہوئی ہے اور اس کی بی بی کہہ رہی کہ نہیں میں ان لوگ کے شات نہیں رہی سکتی مجھ کو الگ کرو تو بہرحال اسے یہ کہنے کا حق ہے اسے یہ کہنے کا حق ہے اگر اس کو دکت ہو رہی ہے اس کو پرابلم ہو رہی ہے پردے کا مسئلہ ہے کوئی بیاہی کی باچیت کرتا ہے اس کو ڈشٹرپ کیا جا رہا ہے تو اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم الگ رہیں گے ان لوگ کے ساتھ میں نہیں رہیں گے البتہ اگر سب باخلاق ہیں اور کسی وجہ سے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں باہر رہنے میں کچھ پرابلم ہے مسئلت کے خلاف ہے کوئی دکت ہے تو ایک ساتھ رہنے ہی کو ترجیح دینے چاہیے خاص حالات میں لیکن یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ترغیب دی گئی کہ ایک ساتھ رہنا ہے یا الگ الگ رہنا ہے صحیح بات یہ ہے کہ کون سا طریقہ ایسا ہے جس میں ہم قرآن و حدیث سے ہم کو ہٹنا نہیں پڑے گا بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ چیز دیکھنی چاہیے تو اگر کتابہ سننے کی مخالفت نہیں ہو رہی تو جوائن فیملی کی انجائش ہے مخالفت ہو رہی تو جوائن فیملی کی انجائش نہیں ہے یہ جو ایک بہو ہے چھوٹے لڑکی کی جو بیوی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے تو وہاں بھی تھوڑا سا دیکھنی کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اگر اس کی مائکی والے ہمیشہ ایسی ہی رہتے ہیں اس کی عادت ہے تو سمجھ جاتا ہے لیکن یہ کہ اگر یہ مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کچھ اور ہے تو پھر یہ چیز مناسب نہیں ہے اگر وہ ساتھ میں رہ سکتی ہے مینج کر سکتی ہے تو کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی دکت ہے کوئی پرابلم ہے پردے کا مسئلہ اس کا معاملہ ڈشٹرپ ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اس کو جانا پڑتا ہے تو بہرحال اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ مجھ کو الگ کر دو میں الگ رہوں گی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں کوئیس سے بھر ہوں عارف میرا سوال یہ تھا کہ بینگ میں جو پیسہ رکھتے ہیں اس کو زیادہ ہو کے آتا ہے مٹی اس پیسوں سے بچوں کی سکول کے فیز اور جو سو ہم کہیں جانا گھومنا ہے گھوم سکتے کیا یہ پیسوں سے اور جو سو یہ پیسوں سے جو کچھ بھی یعنی کہ کرنٹ کی بیل چاہے جو موٹر سیکل پر جو چالن آتا ہے وہ چالن بن سکتے ہیں کیا تھوڑا ہمیں یہ بتاؤ مہربانی ہوگی یہ کوئیس سے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں جہاں تک میں سن پایا ہوں کہ بینگ میں جو پیسے رکھتے ہیں اور وہاں پر پیسے رکھنے کی وجہ سے جو بڑھ کے آتا ہے جو سود آتا ہے تو اس پیسے کو اگر میں تو اس میں پیسے ہوں کہ سود کی بات کر رہے ہیں بینگ میں جو سود آتا ہے باقی کوئی اور سیسٹم ہو تو یہ الگ چیز ہے تو جو سود آتا ہے اس پیسے سے بچوں کی فیز بھر سکتے ہیں کہ نہیں کہیں گھومنا پھرنا ہے تو اس میں یوست کر سکتے کہ نہیں یا جو بل بل جو ہے جیسے لائٹ کا بل ہے یا کمپیوٹر ہے نیٹ ہے تو اس کا بل ہے فون ہے تو اس کا بل ہے تو ان چیزوں کا بل سود کے پیسے سے ادا کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں جتنی چیزیں آپ نے گنائی ہیں ان میں سے کوئی بچی سود کے پیسے سے ادا نہیں کر سکتے سود کا پیسہ وہاں نہیں لگا سکتے اس سے پہرے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے آپ یوٹیوب چینل پر آئیں اور سرچ کر کے یہ سوال جواب اور یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بینگ سے جو سود چڑھتا ہے ہمارے خاتے میں اس کا ہمیں کیا کرنا ہے یہاں بطور خلاصہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ آپ نے گنایا ہے اس میں سے ایک بھی صحیح نہیں ان میں سے کہیں بھی آپ سود کا پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں تفصیل کے لئے آپ ہمارا دوسرا ویڈیو سنیے جس میں ہم نے تفصیل سے اس مسئلے کو واضح کیا بہرحال یہ جو تین چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں فیس دینا گھومنا فینا بل پے کرنا ان میں سے کہیں بھی آپ سود کا پیسہ نہیں سمائے سکتے ہیں اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں میں اشارہ کرتا ہوں تفصیل کے لئے آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھ لیں یہ جو سود کا پیسہ ہوتا نا بینک میں یہ گرچہ آپ کے خاتے پہ چڑتا ہے لیکن یہ آپ کا نہیں ہوتا ہے یہ بینک کا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں سود کا پیسہ آپ کا نہیں ہوتا ہے کیونکہ سود سے ملکیت ثابت ہی نہیں ہوتی ہے سود پیسہ ہم کو کسی نے دے دیا تو ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے اس پر ہماری ملکیت نہیں ہوتی وہ کسی اور کا ہوتا ہے تو کسی اور کے مالک کو لے کے آپ کچھ نہیں کر سکتے نہ کسی کی فیز بس سکتے نہ کوئی بلکہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہو تو بھی کسی اور کا پیسہ آپ نہیں سمال کر سکتے صرف ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جہاں پہ بہت ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہے جان بچانا یعنی جب جان بچانے کا مسئلہ ہو تو وہاں پہ بہت ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور آدمی بہت کچھ ان کے لئے کر سکتا ہے تو اگر کسی علاقے میں یا کہیں پر کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کے لئے علاج کا کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ اگر سود کا پیسہ استعمال کرنا چاہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ جو آپ نے گنایا ہے فیس کا اور اسی طرح سے گھومنا فرنا اور اسی طرح سے بل وغیرہ تو ان چیزوں کو سود کے پیسے سے آپ نہیں لے سکتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ سود اسلام نے حرام کرا دیا ہے قرآن میں بھی سود کو حرام کرا دیا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی حرام کرا دیا گیا ہے اور سود کی حرمت سے مطلق آیات احادیث بہت ہی واضح اور بہت ہی کریئر ہیں اس سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میں آنام بلال انور میں پٹنا بیار سے ہوں سیکھ سے میرے ایک سوال تھا میں جانتا ہوں تابیس پہننے شرک ہے سیکھ سب سے بڑا گناہ اللہ دنیا بڑا گناہ معاف کرتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا ہے یہی بات میری بیوی نہیں سمجھ رہی ہے میری بیوی تابیس پہن رہی ہے میں ان کو سمجھا رہا اور پھر بھی وہ نہیں ماننے اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے اس کا قرآن علیس کے دلائل میں بتائیں آپ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تابیس پہننا شرک ہے لیکن میری بیوی نہیں مانتی ہے کہنے پر بھی وہ تابیس پہنتی ہے تو کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں جہاں تک ہو سکے آپ اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے اس کے سامنے دلائل لکھئے اس کو بتائیے کہ یہ غلط ہے اور ہم اس کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں اور تمہارے لئے بھی یہ حرام ہو ناجائز ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اب اگر وہ نہیں مانتی ہے تمام تر کوششوں کے باوجود بھی تو آپ کے سامنے طلاق دینے کا آپشن موجود ہے آپ اسے الگ کر سکتے ہیں آپ اس کے سامنے طلاق دینے سے پڑے آپ اس کے سامنے کہہ سکتے ہیں یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ تعویز تو تم کو نکالنا پڑے گا اگر یہ تعویز تم نے نہیں نکالا تو ہمارے ساتھ ہمارا اور تمہارا ساتھ نہیں چھل سکتا ہے بھائی بہت چھوٹی چھوٹی مسئلہ پہ لوگ طلاق دیتے ہیں خلا لیتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں جبکہ دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں جہاں سمجھوتا کیا ہے سکتا ہے لیکن یہ تو بیدات کا مسئلہ ہے بلکہ بعض حالات مشیر کا مسئلہ ہے تو اس میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونے چاہیے آپ واضح طور پہ ان کے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ اگر آپ کو اس کو سمجھائیں جتنا ہو سکے سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ جائیں تو آپ ان کو متنبع کریں آگاہ کریں کہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی نہیں سکتا ہماری گھر میں کیونکہ مرد گھر کا قوام ہوتا ہے مرد بیوی کا آقا ہوتا ہے تو اس کی مرضی کی خلاف تو وہ بھی غلط کام صحیح کام بھی اس کی مرضی کی خلاف نہیں ہو سکتا یعنی جو چیزیں جائز ہیں ایک عورت کے لئے جو چیز جائز ہے وہ جائز کام بھی اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو وہ بیوی نہیں کر سکتی ہے تو پھر ناجائز کام اس کو بیوی کریں اس کی کوئی گنجاش نہیں تو بہرحال پہلے تو سمجھانے کی کوشی کریں نہیں سمجھ سکتی تو صاف صاف بات رکھتے کہ اگر آپ یہ بات نہیں تر کرتے تو ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں چل سکتا یہ کہنے کے بعد بھی اگر وہ بات نہیں آتے تو آپ ان کو طلاق دے سکتے ان کو الگ کر سکتے امید ہے کہ آپ کا جوہب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں عبد المحسن بول رہا ہوں جیپور راجستان سے آپ میرے کو یہ بتائیے کہ حقیقے میں کیا ہم بڑا کاٹ سکتے ہیں یعنی بحیثے پہ حقیقہ ہو سکتا ہے اور میرا بچہ جو ہے وہ تقریباً دیڑھ دو مہینے کا ہو گیا ہے تو آپ تھوڑی سی قرآن وردیس کی روشنی میں تھوڑی وزاعت کر دیجئے جزا کر اللہ یہ عبد المحسن بھائی ان کا سوال ہی ہے کہ حقیقے میں بڑا جانور کار سکتے کی نہیں شاید میں یہ سمجھ سکا ہوں ان کے سوال سے یعنی بڑے جانور کی بات کرتے ہیں چھوٹا جانور یا جیسے بکرا وغیرہ تو چھوٹے جانور ہی کو حقیقے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے ایک جو روایت ہے لیکن وہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بڑے جانور سے کیا ہو بلکہ سنن بھیکی وغیرہ کی روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ کسی نے عقیقے میں بڑے جانور کو زبا کرنا چاہا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا یہ سنت کے خلاف ہے یعنی عقیقے میں بڑے جانور کو زبا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے اس لئے جب نبی سے یہ ثابت نہیں ہے صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ کا انکار ثابت ہے تو اسے مکمل طور سے اشتناب کرنا چاہیے یعنی عقیقے میں بڑا جانور نہیں کرنا چاہیے اور بھائی صاحب نے کہا کہ ڈیڑھ مینہ ہو گیا ہے تو دیکھئے ڈیڑھ مینہ ہو گیا ہے اور اگر کوئی عذر تھا کوئی مجبوری تھی کوئی بہت بڑی مجبوری تھی جیسے نماز مجبوری ہوتی ہے آدمی نہیں پڑھ پاتا ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی مجبوری ہے مثلہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کی موت آگیا کوئی بات ہو گیا اور آپ ساتھوے دن عقیقہ نہیں کر سکے تو آپ بعد میں کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسے ہی سستی و قائلے میں آدمی نے عقیقہ نہیں کیا ساتھوے دن بھی نہیں کیا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بانا بنا کے بولتا کہ یہ پرابلم میں مسئلہ نہیں کیا بعد میں کرنا چاہتا ہے اس چیز کو رہباد نہیں دینا چاہیے کہ ساتھوہ دن جو اصل ہے دن ہے عقیقہ کا اس دن عقیقہ نہ کریں اور پھر پوری زندگی میں جم مرضی کھڑے ہوگی عقیقہ کرنے لگیں تو یہ چیز بھی غلط ہے اس کا اصل وقت ہے ساتھوہ دن اگر کوئی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی دکت ہے تو چلو آدمی نے ڈیلے کر دیا لیکن بلا وجہ چھوٹی چھوٹی مسئلوں کو لے کر یہ عقیقہ کو مؤخر کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے اس لئے عقیقہ چھوٹے جانوں میں ہونا چاہیے اور وہ بھی ساتھوے دن پر ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام آمیر ہے کیا اسلام میں دوسری سادی کر سکتے ہیں اور دوسری سادی کرنے کے لیے پہلی وائف سے پرمیشن لینی ہوتی ہے اور کیا وجہ رہتی ہے کہ ہم دوسری سادی کر سکتے ہیں پہلی وائف اگر ہم کو نہ بولے سادی کے لیے دوسری تو بھی کر سکتے ہے یا نہیں کر سکتے ہیں یہ آمیر بھائی ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یہ بالکل ضروری نہیں ہے بلکہ مصطبی نہیں ہے ملکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پہلی بیوی سے اگر ایک بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام نے کہیں بھی یہ بات نہیں رکھی ہے کہ اس سے اجازت لو یا اس کو راضی کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آدمی کا اپنا پرسن مسئلہ ہے وہ ایک کرے دو کرے تین کرے چار کرے اللہ تعالیٰ نے اسے چار شادیوں کے اجازت دی ہے اس کی مرضی وہ کرے تو بیوی کا وہ کامی نہیں ہے بیوی کا کوئی معاملہ ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیوں peg کیوں منع کرے گی یہ تو ہمارے سمج میں لوگوں نے بنا لیا نا ہمارے یہاں ایسا چلا ہے یہ تو اسلامک سسٹم نہیں ہے کہ کوئی بندہ شادی کرنے جا رہا تو پہلی بیوی ہنگامہ کھڑا کرے تو یہ تو رسم recognized جلا ہے لیکنا اسلام کی بات نہیں ہے اسمج کی باتیں ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اصل میں ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت کی حد کیا ہوتی ہے اور ایک شہر کی حد کیا ہوتی ہے دونوں کی لیمٹ کیا ہے یہ دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا اس لئے ہر آدمی اپنی لیمٹ پار کرتا ہے شہر بھی اپنی لیمٹ پار کرتا ہے بیوی بھی اپنی لیمٹ پار کرتا ہے دونوں کو معلوم نہیں کہ ہماری حدود کیا ہے ہماری حقوق کیا ہے ہم کہاں بول سکتے ہیں کہا نہیں بول سکتے ہمارے بیوی سازے huBox شاعر ہے ہم دوسرے کے ساتھ تغیری مسامر بگردتا ہے تو پہلی بیوی سے شाدی لینا اس کا کوئی تصوری نیffen اگر بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے جا کے اجازت لی اس دور دور کوئی تعلق نہیں اسلام کوئی تصوروں کیسے بھی بہر ظکر کر لتا تو تو مشورہ کر سکتا ہے مشورہ لے سکتا ہے لیکن یہ کہ جا کے پرمیشن مانگے کیا پرمیشن دو ہم دوسرے چاہتی کریں گے تو یہ تو بالکل گلت ہے تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک آدمی کہ ہاں بچہ پیدا ہوا اب دوسرا لڑکہ پیدا کرنے کے لئے اسے جب پرمیشن مانگے ایک بیٹا ہے بیٹا ہم ایک اور بچے کا پلان کرنے جا رہے ہیں کیا آپ پرازی ہو کیا آپ تیار ہو کوئی پوچھتا ہے پہلے بچے سے پہلا بچہ پیدا ہوا آدمی دوسرا پیدا کرتا ہے تیسرا پیدا کرتا ہے چوتھا پیدا کرتا ہے پوچھتا ہے کیا نہیں پوچھتا ہے اس سے کیا تعلق ہے تو میان بیو کا اپنا مسئلہ ہے دو بچے پیدا کریں تین کریں چار کریں دو کریں گے تو کھلانا ان کی ذمہ داری ہے تین کریں گے تو کھلانا ماباب کی ذمہ داری ہے بچے کی ذمہ داری ہے تو ہے نہیں تو ایسے ہی ایک بندہ شادی کرتا ہے تو دو کرے گا تو کھلانا اس کی ذمہ داری ہے تین کرے گا اس کی ذمہ داری ہے بیو کی ذمہ داری ہے نہیں تو جس طرح سے ایک آدمی دوسرے بچے کا پلان کرتا ہے تو پہلے بچے سے اجازت نہیں لیتا بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا ہم ایک اور بچے کا پلان کر رہے ہیں آپ اجازت دوتے ہو نہیں پوچھنا اس سے یا لڑکی ہے تو ابھی اس سے نہیں پوچھنا تو جس طرح سے ایک لڑکا ہوا تو ہم چاہتے ہیں ایک اور لڑکی ہو جائے تو جس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ چاہتے ہیں ایک اور بچہ پیدا ہو تیسرا پیدا ہو اور اس میں وہ کسی چیز کی پروانی کرتے ہیں دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جب دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے دیکھیں یہ فطری چیز ہے تکلیف کیا ہوتی ہے اگر ایک شوہر نے پورا ٹائم اس کو دیا ہے ہر دن اس کے ساتھ رہتا تھا اب جب دوسری شادی ہوئی گی تو دن بٹ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف تو ہوگی یعنی اسے محسوس ہوگا کہ جو چیز فل ٹائم ہمارے لئے تھی اب اس میں بٹوارا ہو گیا تو اس چیز کو لے کے وہ دکھی ہوگی لیکن اس کا دکھی ہونا یعنی اسے بنیاد بنا کے کسی کو دوسری شادی سے نہیں رو سکتی یہ بھی بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک لڑکا کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اب اس کو کھلاتے ہیں ایک باپ کوئی بھی سامان لانا ہوتا اس کے لئے لے کے آتا ہے اس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے 24 گھنٹا اس کے ساتھ لپتا رہتا ہے بہت اس کو پیار کرتا ہے لیکن جیسے ہی جیسے ایک اور بچہ آتا ہے تو پھر باپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے جو فل ٹائم اس کے لئے تھا اب فل ٹائم اس کے لئے لے اس کو بھی دیکھے گا لیکن دوسرا جو بچہ ہے اس پہ دھیان دے گا اور آپ اگر باریکی سے جائزہ نے اپنے گھر میں اگر شادی شدہ ہیں آپ کو تجربہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بچے کے بعد جب دوسرا بچہ آتا ہے تو گرچے بعض معاملات کو لے کر وہ خوش بھی ہوتا بچہ کہ ہمارے گھر بھی ایک چھوٹا سا کھلو نہ آیا بچہ ہے اس کو لے کر خوش ہوتا لیکن جب باپ کا تعامل وہ دیکھتا ہے تو اس سے کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں باپ کا پیار جو میرا اکیلا تھا وہ اب بٹ رہا ہے اب وہ دوسرے بچے کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ بچے تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ماں باپ کی توجہ بٹ رہی ہے ہمارے ساتھ اب اور کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن کیا اس کی تکلیف کو بنیاد بنا کے کوئی ماں باپ ایک بچہ ہونے کے بعد دوسرے بچے کو روک دیں گے اس لئے روک دیں گے کہ ہمارا جو پہلا بچہ ہے اس کو تکلیف ہوگی بلکہ اس کو تو سمجھائیں گے اس کو کیا بلیں گے کہ تمہارے ایک اور پاپا لے کے آ رہے ہیں ایک اور منہ آنے والا ہے تمہارا چھوٹا بھائی آنے والا ہے تمہاری چھوٹی بہن آنے والی ہے اس طرح کی بات اس کو کہتے ہیں تو یہی بات بیوی سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ بھائی اس گھر میں ایک اور بیوی آنے والی ہے مشکل میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہے تمہارا کچھ لوڑ کم ہو سکتا ہے تمہیں ہمیشہ کپڑے دھنے پڑ دیتے ہیں کچھ کپڑے وہ دھل دے گی اس طرح سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے تو بہرحال یہ کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی کہ پہلی بیوی کو تکلیف ہوگی تو دوسری شادی نہ کی جائے بلکل ایسے ہی جسے پہلے بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا بچہ نہ لائے جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے پوچھنا ضروری ہے قطعا ضرور نہیں ہے بلکل پوچھنا ضرور نہیں ہے اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے البتہ یہ چیز ہے کہ اگر آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں کس ماحول میں ہے کس شہر میں ہے کس جگہ ہے اور وہاں دوسری شادی کرنے کے بعد ماحول کیا چلا کیا وہ مینیج کر سکتا ہے کیا وہ حالات سے لڑ سکتا ہے کیا وہ سماس سے لڑ سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ دوسری شادی کرنا جائز ہے لیکن فرض تو نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے چکر میں وہ بہت زیادہ نقصان کر بیٹھے اس لئے وہ اسے کافی غور خوص کر کے قدم اٹھانا چاہیے شیخ حلوانی رحم اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ آج کے حالات میں دوسری شادی کرنا آسان نہیں ہے شریعت نے تو آسان کر کے رکھا ہے لیکن سماج نے آسان کر کے نہیں رکھا ہے تو اگر دوسری شادی کر کے کوئی آدمی تباہ و برباد ہو سکے اور جو ہے بہت غلط رخ پہ اور اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھے تو اسے بہتر تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی شادی پر اکتفا کرتا تو اگر کسی کو اپنے آپ پر پورا confidence ہے کہ دوسری شادی کر کے مینج کر لے جائے گا اور سماج خاندان کوئی اس کا کچھ نہیں مگاڑ پائے گا تو ٹھیک ہے اس کو کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں ڈشٹب ہو جاؤں گا اور کافی دکھی ہو جاؤں گا تو اسے یہ رسک نہیں لینا چاہیے یہ صرف ان جگہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ یہ پریشانیاں ہوتی اور نہ جہاں ماحول ٹھیک ہے لوگوں کے اندر کتاب و سنت کی معلومات ہیں اور لوگوں کے اندر جاہلیت نہیں ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور پر جس طرح سے بلاجیچک لوگ دوسری تیسری شادی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا ایسا ماحول کہیں ہیں اور ہے بہت ساری جگہوں پر ایسا ماحول ہے تو وہاں پہ دوسری شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آدمی کر سکتا اچھا ایک چیز اور ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بندے نے دوسری شادی کی تو اس پر جب بھوال شروع ہوتا ہے ہنگامہ شروع ہوتا ہے تو نقصان دوسری بیوی ہی کو اٹھانا پڑتا ہے پہلے بیوی تو برقرار رہتی ہے لیکن یہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے اس کے تعلق سے ہی تقاضہ ہوتا ہے کہ اس کو طلاق دو اس کو مارو بھگاؤ یہ کرو تو اس کو بہت کوئی جھیلنا پڑتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسری شادی تو کر لیتے ہیں جوش میں لیکن جب مخالفت ہوتی ہے تو وہ بیچارے دوسری بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو ایسے لوگوں تو دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے بھئی اگر آپ نے دوسری شادی کی ہے اور اس پر پہلے بیوی بھوال کھڑی کر رہی ہے اس کی فیملی والے آ کے آپ کو دکھی کر رہے ہیں تو آپ اس کو مارو کے بھگاؤ آپ اس کو طلاق دو دوسری نے آپ کا کیا بھگاڑا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندہ دوسری شادی کرتا ہے وہ دوسری کو طلاق دے دیتا ہے صرف اس لیے کہ پہلی بیوی کے گھر والے نے مخالفت کی ہے تو یہ سب اگر کرنا ہو تو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے برحال دوسری شادی کے موجود پر آئی پلس کی طرف سے ایک مفصل پروگرام کیا جا چکا ہے جس میں کئی اہل علم تشریف فرما تھے سب نے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے آپ چاہیں تو آئی پلس ٹی وی چینل پر جا کے وہ سارے اپسوٹ دیکھ سکتے ہیں جو دوسری شادی سے متعلق ہیں اس میں آپ کو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں مل جائیں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ہمارے پاس ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شخصہ مہدر آباد سے سید خادر محید دین شخصہ میرا سوال ہے پیر میں کالا تاغا باننا یا گلے میں کالا تاغا باننا کیسا ہے تعویز نہیں جس پہ آیتیں لکھے بھی رہتی صرف تاغا باننا ٹھیک ہے یا غلط ہے قرآن حدیث کے روشنی میں جواب دیجئے جزاکم اللہ و خیرہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ سید قادر صاحب ہیں ہیدر آباد سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تعویز نہیں بلکہ کالا دھاگا اگر بادنا ہو گلے میں یا ہاتھ میں یا کہیں پہ تو یہ اگر غلط ہے تو بتائیے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیوں دھاگا باندے گا ظاہر ہے کہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے شفا ہوتی ہے اس کا تعلق عقیدے سے جڑ گیا اور جب عقیدے سے جڑ گیا تو کوئی بھی بات عقیدے والی ہو یا عمل والی ہو تو وہاں پہ قرآن و حدیث سے ثبوت کی ضرورت ہے معاملات کا مسئلہ ہے تو آدمی کو آزادی ہے وہاں یہ ہوگا کہ اگر اس چیز سے منانے کیا گیا تو آپ کے لئے جاہز ہے لیکن جب بات آئے گی عقیدے کی جب بات آئے گی عمل کی عبادت کی تو وہاں پہ آپ کو ہر چیز کا ثبوت درکار ہوگا تو یہ دھاگا باندنے سے متعلق کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کوئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ آپ دھاگا باندئے اس لئے یہ عمل نہیں کر سکتے بلکہ یہ بدعت شمار ہوگا اور اس کے ساتھ جو تصور ہوگا اس کو دیکھتی ہوئی یہ شرک بھی ہو سکتا ہے تو ہر طرح کا ایسا عمل جو عقیدے سے متعلق ہو یا عبادت سے متعلق ہو اور قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہ ہو تو وہ بدعت ہے اس کی کوئی گنجاش نہیں ہے صحیح مسلم قدیس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں تھا جو ہمارے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا تو وہ باطل ہے مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں صحیح سنت سے ایک روایت نقل کی ہے کہ دخلہ حزیفہ تو علی مریض کہ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مریض کے پاس آئے فرعا فی ازدہی تو اس کے بازوں میں ایک دھاگے جیسی کوئی چیز دیکھئے انہیں اس کے بازوں میں ایک دھاگہ بدھا ہوا تھا فقاتعہو اور انتظہو تو اسے ایک توڑ دیا ازدھاگی کو تو ما قال اور کہا وما یؤمن اکثرہم باللہ اللہ وہم مشرکون یعنی اللہ تبارک وطالہ اور ایمان لانے والوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شیر کرتے ہیں تو دیکھیں اثر کے مطابق حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس چیز کو شیر قرار دیا دھاگہ کو پھیک دیا اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا جنہوں نے براہرہ صلی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی تعویز لٹکائے یا دھاگہ باتے اس کے ان کے ہاں کوئی گنجائش نہیں تھی اس لئے یہ چیز نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہے اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ تعویز لٹکانا چاہیے نہ دھاگہ بانا چاہیے بلکہ یہ ساری چیزیں اکثر حالتوں میں شرک ہوا کرتی ہیں شرک والا تصور رہتا ہے ان میں یا کم سے کم بدعات تو ہر حال میں یہ ہے اس لئے ان سے کلی طور پر اشتناب کنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ حقیقے میں کیا رشتداروں کو کپڑی دیا جائے گا یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جہاں تک میں سن پا رہا ہوں کہ حقیقے میں کیا رشتداروں کو کپڑی دیا جائیں گے یہ شاید کپڑا بولے یا کیا بولے مجید کپڑا سنائیں دیرا کہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقے میں رشتداروں کو کپڑا دے سکتے گی نہیں تو دیکھیں حقیقے میں کپڑے ہوگا کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے بھائی خوشی سے کوئی کپڑا دیتا دے دے کوئی مسئلہ نہیں اس کا خاص اس حقیقے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو حقیقے کے موقع پر کسی کے بچہ پیدا ہوا ہے اور ایک آدمی جاتا ہے اس کی دعوت میں اور وہ اس کے لئے کپڑا لے جاتا ہے تو اس میں اصلا کوئی خواہت کی بات نہیں ہے لیکن یہ جو حقیقہ ہے یہ اس کا پارٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کے حقیقہ ہو رہا وہ یا کوئی دوسرا جو اس کے ہاں آ رہا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ کپڑے دے تو کپڑے کا یہاں پر کوئی تصور نہیں ہے کوئی آدمی ایسے موقع سے خوشی سے کپڑا دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوئی اگر اس کو حقیقے سے جوڑ دے بے قیدہ یہ رسم بنا لے کہ نہیں اس کے بغیر حقیقہ جو ہے نہیں ہوگا یہ حقیقے سے جڑی ہوئی چیز ہے تو پھر یہ چیز تو غلط ہو جائے لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ لوگوں نے اسے حقیقے کا پارٹ نہیں سمجھا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حقیقے سے کوئی تعلق نہیں ہے بس باہمی تعاون کے دور پر ہمارے یہاں ایک رسم ہے ایک رواج ہے ایک عرفہ ہے جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں تو ہم کپڑے بھی دیتے ہیں یعنی ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ یقیناً یہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے اسلام کا یہ حصہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ حقیقہ ہوا تو کپڑا دینا ضروری ہے اس کی دعوت میں آتے ہیں تو یہ سب سمجھتے ہیں لیکن بس یہ مقصد ہو کہ چلو کسی ہاں بچہ پیدا ہوا ہمارا ایک عرف ہے ہم جاتے ہیں تو خوشی سے کچھ کپڑے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر یہ چیز بھی مشاقت کا ذریعہ بنے یہ رواج بھی کچھ گربڑی پیدا کرے اور بلا وجہ کسی پر بوجھ بنے اور کوئی کپڑا لے کر نہیں آتا ہے تو اس کو سننا پڑے اور اس طرح کی برائیاں اگر جنم لینے لگیں تو اس رواج کو ختم کرنا چاہیے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے جس کی مرضی کوئی کپڑے لے کے آتا ہے اس کا بھی استقبال ہوتا ہے جو لیکن نہیں آتا ہے اس کا بھی استقبال ہوتا ہے اور دلوں میں کسی طرح کی کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے بس اختیار پہ ہوتا ہے کوئی لائے نہ لائے کوئی ایسی لازمی چیز نہیں ہوتی ہے تو عرف میں اگر ایسا چل رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم میرا نام سر شاہ سے اور میں سوال سے بات کرنا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں جس لئے کیسے مجھے سپن میں ہر روز دو بار تین بار آتا ہے حضر کے آوات بات کہ وہ کسی اور سے پیار کرتے ہیں اور وہ بھی اسی وہ لڑکا بھی اسے پیار کرتے ہیں اس کا مطلب اس اپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنا مجھے سمجھا دیئے اپلیس کیا یہ ساتھ ہو سکتا ہے کیا یہ کچھ اور ہو سکتا ہے یہ سرفراہ صاحب ہیں اور بنگال سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ شاید بنگال سے ہیں تو وہاں کے لہجے کا کچھ اثر ہے تو شاید یہ لڑکی کو لڑکا یا اس طرح سے کچھ بول رہے ہیں لیکن برحال مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے ان کا سوال وہ یہ کہ یہ کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں اور ان کو سپنا آتا ہے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی کسی اور لڑکے سے پیار کرتی ہے اور وہ لڑکا بھی ان سے پیار کرتا ہے تو پوچھتے ہیں کس کا مطلب کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا پیار یہ کیا چیز ہے بھی کس نے آپ کو سکھایا دیا اور کہاں سے آپ سیکھ کرائے کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں یہ کس چیز کا نام آپ نے پیار دیا ہے یعنی اس لڑکی سے آپ کا کون سا تعلق ہے جس کے اظہار کے لیے آپ اس لفظ کا سہارا لے رہے ہیں اور اس کا نام دے رہے ہیں پیار کیا مطلب اس پیار کا یعنی وہ کون سا تعلق ہے جس کو آپ نے پیار کا نام دیا ہے کہ اسلام میں سے کسی تعلق کی گنجائش ہے تو آپ بھی خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں لیکن آپ کس بات کی فکر نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں کسی لڑکی سے آپ ایک تعلق بنا کے رکھے ہیں اس کو آپ پیار کا نام دے رہے ہیں جو کی گندے لوگوں کی ایک گندی تعبیر ہے اور آپ خواب کی تعبیر بھی پوچھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ کیا روپ پال لیا آپ نے آپ نے کس چیز کا نام پیار دیا یہ پیار نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک طرح سے زناکاری ہے اللہ کی نبی صدی اللہ علیہ وسلم کہہ دیز نا کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں آکھیں بھی زنا کرتی ہے اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں تو کوئی لڑکی جس سے شادی نہیں ہوئی ہے وہ اجنبی ہے اس کا نام لے کے یا اس کا حوالہ دے کے کہنا کہ میں اسے پیار کرتا ہوں یہ تو بہت بڑی بہیائی کی بات ہے بہت بڑی بہیائی کی بات ہے یہ پیار بار کوئی چیز نہیں ہوتی آدمی کسی لڑکی جو اجنبی لڑکی ہے جس سے شادی نہیں ہوئی اس سے غلط تعلق قائم کرتا ہے اس کا نام پیار دیتا ہے تو ایک غلط چیز کا کوئی اچھا نام دے دینے سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جائے گی شراب ہے حرام ہے اس کو کوئی اچھا سا نام دے دیں گے تو حلال تھوڑی جائے گا سوار ہے یہ گندہ جانور ہے اس کو کوئی خوبصورت نام دے دیں گے تو حلال تھوڑی ہو جائے گا تو ایسے شادی سے پہلے کسی لڑکی سے جو تعلق کوئی بناتا ہے یہ بدکاری ہے اس بدکاری کے نام کوئی پیار دے دے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بیکار کی چیزیں ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونے چیزیں جو دماغ میں یہ بات ڈال لیں کہ ہم فلاں سے پیار کرتے ہیں پیار بار کشنی چیز ہوتی ہے یہ ایک بدکاری کی سوچ ہوتی ہے بدکاری والا تعلق ہوتا ہے اس کا نام لوگوں نے پیار دے دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسلامی یہ جائز ہی نہیں ہے جو اجنبی لڑکی ہے بہت ہو سکتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی لڑکی کو کسی نے دیکھا وہ پسند آگی اس سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے یہ ہو سکتا ہے کسی کے نگاہ پڑ گئی کسی لڑکی سے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو اچھی لگی وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن یہ جو پیار ہے نا یہ گندے محرل کی گندی تعبیر ہے اس پیار کے پیشے ان کی ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے وہ کس چیز کو پیار کرتے ہیں اس کو پیار نہیں بولتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو دیکھا اور لڑکی پسند آگی اس کو پیار اس سے تعلق بنانا اس کے پیچھے پڑ جانا اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی پوری کوشش کرنا اس میں دیننات لگے رہنا اس کا نام یہ پیار دیتے ہیں تو اسلام میں اس طرح کے پیار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی آپ کو پسند آگئی آپ اس سے شادی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں میں شادی ہوتی ہے ٹھیک ہے نئی شادی ہوتی تو اپنے رستہ لیجئے لیکن یہ کہ نہیں ہم اس کو شادی بھی نہیں ہو رہی ہے گھر اور نے انکار کر دیا پھر بھی بندہ کہتا نہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں تو یہ تو بہت بڑی تمیزی کی بات ہے بہت بہت بڑی بےہائی کی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا کہنا نا کہ میں پیار کرتا ہوں تو پہلے آپ اس کو سمجھئے کسی عالم کی ساتھ بیٹھ کے سمجھئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ جو آپ نے خواب دیکھا تو یہ خواب بھی کیا چیز ہے بھائی ملکی یہ خواب بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اس پیار کے پیچھے آپ کا ذہن کس طرح سے کام کر رہا ہے دیکھیں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب تین طریقہ ہوتا ہے یعنی تین وجہ سے خواب آتے ہیں ایک وجہ کیا ہے بشرا من اللہ اللہ کی طرف سے کوئی مشارت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی کوئی خوشخبری بندے کو بتاتا ہے خواب کے ذریعے اب یہ کسی کا کسی لڑکی سے پیار کرنا اور پھر یہ خواب میں دیکھنا کی نہیں وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے یہ مشارت اللہ کی طرف سے بلکل نہیں اور دوسری وجہ کیا ہوتی خواب کی تخویف منہ شیطان شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے تو یہ کوئی ڈرانا خواب بھی نہیں ہے تیسری چیز کیا بچتی ہے حدیث نفس اپنے دل کے خیالات یعنی دل میں جو چل رہا ہے ذہن میں جو چل رہا ہے رات میں وہی خواب بن جاتا ہے تو چونکہ ایک لڑکی سے آپ کا یہ تعلق ہے پیار والا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خیال ہے کہ کسی اور سے اس کا تعلق ہوگا کوئی اور سے یہی ساری چیزیں آپ جب سوتے ہیں تو خواب بنتی ہے اس کا علاج نید میں نہیں ہے خواب میں نہیں اس کا علاج دن میں ہے دن کے اجالے میں آپ اپنا ذہن صاف کیجئے اپنا دماغ صاف کیجئے اس لڑکی کو ذہن سے نکالی اس طرح کے خواب آپ سے ختم ہو جائیں گے تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ جو تعلق آپ نے بنا کر رکھا ہے یہ حرام اور ناجائز ہے پیار کا نام دینے سے یہ تعلق حلال نہیں ہو جائے گا اس کو پہلی فرصت میں اس تعلق سے توبہ کیجئے اللہ تعالی سے معافی مانگی اور ہمیشہ کے لئے اس لڑکی کو ذہن سے نکالی اگر آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا پسند آگی شادی کر سکتے ہیں شادی کیجئے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ذہن سے نکال دیجئے اور شادی کیے بغیر یا جس سے شادی ممکن نہیں ہے اس کو ذہن میں بٹھا گے رکھنا کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں یہ بہت بڑی بہیائی ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے اور اگر خواب میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ایسا اشارہ ملتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ذہن میں گھوم رہی ہیں دن میں سارے خیالات آرہی ہیں اور رات میں جا کے چیزیں خواب بن دی اس لئے پورے طور سے ذہن سے ساری باتیں نکال دیجئے اس کی کوئی تعبیر نہیں آپ کرے ہیں اس کی تعبیر کیا رہے جو آپ دن میں سوچتے ہیں اور رات میں دیکھتے ہیں تو تعبیر کیا ہے اس کی حدیث النفس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حدیث النفس دل کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ خواب بن جاتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے آپ دن میں جو سوچیں گے ورات میں دیکھیں گے اگر ایک آدمی بار بار سوچے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اگر ایک آدمی بار بار سوچے کہ میں روڈ پہ جاؤں کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ایک بار بار سوچے تو خواب میں دیکھے گا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جو آدمی بھی کوئی خیال سر پہ سوار کر لے بار بار اسی لے کے سوچتا رہے تو یہ کنفرم ہے کہ خواب میں وہ اس چیز کو دیکھے گا یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے تو یہ سب حادث و نفس کی بات ہوتی ہیں دل کے خیالات ہیں جو خواب بن رہے ہیں اور آپ اس کی تعبیر بھی پوچھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے بدکاری سے تعلق رکھتی ہیں لڑکی کا خیال دل سے نکال لیے اور یہ جو ذہن میں چلنا اس کو بھی دل سے نکال لیے تو نہ یہ خیال دل میں رہے گا اور نہ یہ چیزیں خواب میں آئیں گے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو حضرت شیخ کی خواہت اللہ صاحب سبیلے یہ آپ کی جو کتاب جو حضرت یزید معاوی آردنانو کے لیچے ہیں وہ کتاب کی قیمت کیا ہے اور بنگلور کو بنگلور آٹرز بنگلور کا ہے مجھے کتاب کی ضرورت ہے اس کا حدیعہ کتا ہے آپ فوراں معلوم کرائیے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ایک بھائی صاحب ہے یہ ایک جو کتاب ہے یزید بن معاویہ پر الزامات کا جائزہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے کیسے ملے گی تو بھائی یہ کتاب میرے پاس تو نہیں ابھی ہمارے پاس سے تو ختم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ مکتبہ الفہیم جو مہو میں ہے مکتبہ الفہیم وہاں سے اس کی چھپنے کے امید ہے تو وہاں سے آپ کانٹیکٹر ہیں تو وہ یہ کتاب آپ کو بھیجوا دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ کتاب اور یہ اور وہاں سے وہ کتابیں چھپتی ہیں تو عام طور سے ہم نے بہت ساری کتابیں مکتبہ الفہیم کے حوالے کی ہیں تو وہاں سے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ وہاں پہ یہ کتاب مل جائے گی البتہ ایک چیز جو سننے کے ملے آپ کے ہاں کہ ہدیعہ کتنا ہے تو بھائی دیکھئے ہدیعہ کے لفظ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بولنا مناسب نہیں ہے کہ ہدیعہ کیا ہے ہدیعہ کا مطلب یہ ہوتا نا کہ فری میں کوئی چیز لینا تو جب آپ قیمت پے کر رہے ہیں تو وہ ہدیعہ کہاں رہے گا بھائی یہ عجیب معاملہ ہمارے یہاں کہ دیکھیں ایک آدمی کوئی چیز خریدنے جاتا ہے کہتا ہے کہ اس کا ہدیعہ کتنا ہے جیسے قرآن کا نسخہ خریدتا ہے تو بولتا ہے کہ اس کا ہدیعہ کیا ہے اسے ہوتا ہے کہ قیمت بولیں گے تو یہ کوئی گستاخی والی کے بات ہو جائے گی ارے بھائی کام وہی کر رہے ہیں خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو نام بدل دینے سے اس کو ہدیعہ کا نام دے دینے سے یہ خریدنے بیچنے کا معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا تو یہ سب بیکار کے تکلفات ہیں ہدیعہ ہدیعہ کچھ نہیں ایک نسخہ ہے قرآن کا اس کی چھپائی پر پیسے لگے ہیں وہ پیپر خرید آ گیا ہے اس کے جو جلسازی کی گئے اس پر پیسے آئیں اتنے سارے پیسے خرچ ہوئے ہیں اب وہ آدمی بیچ رہا ہے تو پھر اس کو ہدیعہ کا نام دینا یہ غلط بات ہے صاف کہیے کہ ہم اس کو خریدنے چاہتے ہیں بس اس کے ایک قیمت ہے وہ نسخہ ہے وہ وہ اصل جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ تو اس کاغذ کا محتاج نہیں ہے ایک آدمی دیکھے قرآن نے پورا یاد کی ہوئی ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو یاد ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو لکھنے کے لیے ایک کاغذ استعمال کیا گیا ہے اس سیاہی استعمال کی گئی ہے اس کے لیے جلسات یہ کی گئی ہے اس کے پیسے پیسے لگتے ہیں تو اس کو آپ کو خریدنا ہے تو آپ بولی اس کے قیمت کتنی ہے اس کے جو قیمت ہوگی وہ آپ دیجئے تو یہ حدیعہ کا رواج اتنا چل گیا کہ عام کتابوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کا حدیعہ کتنا ہے یہ حدیعہ دیعہ مت بولی صاف بولی اس کے قیمت کیا ہے حدیعہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو حدیعہ دیجئے اور کوئی چیز وصولیعہ مت میں کہنے مجھے حدیعہ دیجئے کسی کو اگر آپ حدیعہ دینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کسی کو دینا چاہتا ہے ہزار روپیہ آپ دیکھتے ہیں بدلے میں کچھ مت لیجئے اس کو کہتے ہیں حدیعہ آپ نے کسی کو ہزار روپیہ دیا اور بدلے میں اس سے کتاب لے لیا یہ حدیعہ کہاں ہو گیا ایسے ہی بہت سارے علماء جو کسی کے ہاں جاتے ہیں تقریر کرنے کے لئے دینے کے بجائے آپ اس کو حدیعہ کا نام دیتے ہیں ملہب آپ یہ جاتا آنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے آپ کی عجرت نہیں بنتی ہے جو دے رہے ہیں فری میں دے رہے ہیں آپ کو تو یہ جو لفظ حدیعہ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اس کا جو میس یوز ہو رہا یہ ختم ہونا چاہیے تو ایسے معاقے پر لفظ حدیعہ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے آپ کوئی کتاب خرید رہے ہیں کوئی بھی کتاب آپ حدیعہ بند بولیں اس کی قیمت کیا وہ بات کیجئے آپ کسی عالم کو بلا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے آپ سب بولیں کہ بھئی آپ کا کتنا بنتا ہے لیکن یہ کہ آپ کو حدیعہ تو یہ حدیعہ ہو دیا کر رہا دیجئے یہ سب نہیں بولنا چاہیے بہرحال آپ نے جو اصل چیز دریافت کی تھی تو بیش میں ایک بات آگئے تو میں نے واضح کر دیا اصل چیز جو آپ نے دریافت کی ہے کتاب آپ کو چاہیے تو یہ کتاب مکتبال فہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ وہاں سے یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ جو شادی میں جہیز لیتے ہیں اس کے یہاں کھانا کھانا حلال ہے یا حرام یعنی اس شادی میں کھانا کھانا حلال ہے یا حرام دیکھیں بھائی میری ایک عادت ہے کہ جب اس کے سوالات آتے ہیں تو میں اس میں ایک بات جوڑ کے جواب دیتا ہوں ہمیشہ اور انشاءاللہ میں ایسا کرتا رہوں گا لوگوں کو فکر ہے کہ ہم حرام خوری سے بچیں حرام کھانے سے بچیں لیکن وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ کون سا مال کھانا کتنا بڑا حرام کام ہے حرام خوری کی بھی طبقات ہیں حرام خوری کی بھی درجات ہیں بھئی ایک حرام خوری ہے بہت بڑے درجے کی حرام خوری ہے اور ایک چھوٹا موٹا کسی نے ایک دو روپیاں کسی کا کھا لیا وہ حرام خوری ہے کوئی کسی نے لاکھوں کسی کا کھا لیا دونوں حرام خوری ہے لیکن دونوں ایک تو نہیں ہے نا ایک آدمی نے کسی کا دو تین لاکھ کھایا اور ایک آدمی نے کسی کا دو تین روپے کھایا ہے تو دونوں ایک تو نہیں ہے نا ایک آدمی نے کسی گردن مار دیا ایک آدمی نے کسی کو لف ہمارا ایک تماشا مارا دونوں ایک تو نہیں ہے تو ایسے درجات ہیں نا حرام خوری کے تو وہ ہم کو سمجھنا چاہیے ہمارے یہاں دیکھئے بڑی فکر ہوتی ہے اس بات کی ایک آدمی نے غلط طریقے سے پیسہ کما لیا ایک آدمی نے سود پر ایک عرضہ اٹھا لیا ایک آدمی نے جہاز لے لیا ٹھیک ہے سب کیزے غلط ہیں اس میں نو ڈاؤٹ لیکن ہمارے ہی معاشرے میں لوگ باپ کے مرنے کے بعد پوری پروپٹی ہڑپ کر لیتے ہیں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اور بہت سارے گھروں میں لاکھوں دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ جو بہن کا حصہ بنتا تھا وہ دبا کے بیٹھ گئے تو اس بات کی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کے ہاں کھانا کھائیں کی نہ کھائیں ہم ان کی دعوت میں جائیں کی نہ جائیں صرف ان چیزوں کو سود ہے جہاز ہے دو تین چیزیں بھر لے کے بیٹھے ہیں بس یہ تو حرام کھا رہا ہے لیکن ابھی بھائی صاحب جو سوال کر رہے ہیں خود آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں اپنے خاندار کے بارے میں ذرا یہ پتہ لگائیں کہ کن کن لوگوں نے باپ کے مرنے کے بعد بہن کو حصہ دیا ہے جو باپ کے عمال میں بہن کا تھا اگر نہیں دیا ہے تو چین کیوں سو رہے ہیں دوسروں کی شادیوں میں حلال و حرام کی فکر کرنے کے بجائے اس کی فکر کریں کہ ویرا سے جو ہڑپ کر کے بیٹھیں وہ دلوائیں تو یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ وہ جہاز لیا اس کی دعوت کھا سکتے کی نہیں وہ سود پہ جو ہے قرضہ لے لیا لون لے لیا اس کی دعوت میں جا سکتے کی نہیں ہے اس نے یہ تھوڑا سا گلت سا کاروبار کر لیا اس کی دعوت میں جا سکتے کی نہیں اور اس بات کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بہن کا لاکھوں دبالیا دس لاکھ دبالیا بیس لاکھ دبالیا اب اس کے گھر پہ بیٹھ سکتے کی نہیں اس کے گھر کا لقمہ کھا سکتے کی نہیں اس بات کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے تو اس چیز کی فکر کرنا چاہیے جو حرام خوری کے درجات ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کسی ایک چیز کی پیچھے پڑھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے بہرحال یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی جہاز لیتا ہے اس کی دعوت میں جا سکتے کی نہیں دیکھیں شادی کے موقع پر کسی دعوت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دعوت میں جا سکتے کی نہیں چلو جہاز نہیں بھی لے رہا ہے تو بھی سوال اٹھنا چاہیے نا کی دعوت میں جا سکتے کی نہیں کون سی دعوت کی بات کریں آپ اگر ولیمے کی دعوت ہے تب تو ٹھیک ہے اگر ولیمے کی دعوت ہے تب تو جہاز لے یا نہ لے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے جہاز لیا نہیں لیا کیونکہ ولیمے کی دعوت میں آپ جا سکتے ہیں کیونکہ جہز تو نکاہ کے وقت دیا جاتا ہے تو نکاہ کے بعد غلط کام کیا اس نے لیکن اب ولیمہ کا موقع ہے ولیمہ کر رہا ہے دعوت میں آپ کو بلا رہا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہو گیا اس میں تو آپ جا سکتے ہیں ہاں شادی کے وقت نکاہ کے وقت جو دعوت ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کی ٹھیک نہیں ہے تو یہ پوچھنے کا بجائے کہ دعوت میں جا سکتے کی نہیں آپ پہلے یہ پتہ کیجئے کہ وہ دعوت صحیح ہے یا غلط تو صحیح بات تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ولیمہ کے علاوہ جو نکاہ وغیرہ سے جڑی دعوتیں ہیں وہ ایک رواج ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے جہز لے یا نہ دے لیکن یہ دعوتیں نہیں ہونی چاہیے یہ شادی کا بوجھ ہے ان کو ختم کرنا چاہیے اور ولیمہ جو ایک دعوت ہے بس وہی دعوت ہونی چاہیے نہ جہز ہو نہ دعوت ہوئے اسی کوئی چیز نہ ہو اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہو یعنی ان چیزوں کو کسی طرح سے ختم کیا جائے اور اس میں جو سماج کے جو ذمہ دار ہیں بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں وہی کوئی قدم اٹھائیں گے تو کچھ ہو سکتا نہ ایک گریب آدمی سوچے گا رہے میں فلان کی شادی میں نہیں جاتا ہوں تو تمہارے نہ جانے سے یہ سب بیداتے اور یہ سور رسمان بات ختم ہونے والا نہیں ہے آدمی جو یہ سوتا ہے بائیکارٹ کروں تو بائیکارٹ کرنے سے پہلے یہ بھی سونا چاہیے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے اگر آپ کے بائیکارٹ کرنے سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو یہ بائیکارٹ والا راستہ آپ انہیں اپنانا چاہیے بلکہ آپ کو اصلاح کرنی ہے تو آپ کو کوئی دوسرا راستہ اپنانا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لیک کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں مصل ہوتے ہیں ہم جواب کیوں نے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں محمد عبدالحائی بیک نے پورا تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں